بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ لوگوں نے انڈیا والوں کے موں سے اس وقت ایک بات بہت زیادہ سنی ہوگی اور وہ بات کچھ اس طرح کہ انڈیا نے ایشیا کی سب سے بڑی ہیلیکوپٹر فیکٹری اس وقت بنا لی ہے اور اس ہیلیکوپٹر فیکٹری کو بنانے کے بعد انڈیا کے یوٹیوبرز نے اس طرح شور بنچا دی ہے جس طرح کہ وہ فیکٹری کے اندر سے آپ بولٹس کی طرح ہیلیکوپٹرز بان بان کر نکلیں گے اور اس فیکٹری کے اندر شاید ایک دن کے اندر اندر دس سے پندرہ ہیلیکوپٹرز بان جائیں خیر وہ لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں میرے جو ویڈیو کا مین ٹوپک ہے وہ ہے ان کے اٹیک ہیلیکوپٹر سے متعلق ویسے تو انڈیا والے بہت زیادہ شوشہ مار تھے کہ ہم لوگ یہ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں لیکن وہ کتنا قابل ہے یہ دنیا والے ان کو بتائی دیتے ہیں انڈیا نے ایک اٹیک ہیلیکوپٹر بنایا تھا اس کا نام ہے حال پراشند شاید میں نام غلط بول لہا ہوں لیکن مجھے نام سے کیا لینا دینا میں تو اس پروجیکٹ کی ریٹیل آپ کو دینے والا ہوں یہ ہیلیکوپٹر کوبرا ٹیک ہیلیکوپٹر اور اے ایچ سکسٹی فور پچی کی کوپی ہے ویسے تو انڈیا والے چائنہ کو کوپی کیٹ کہتے ہیں لیکن اپنے ہیلیکوپٹر کا تھوبڑا غور سے دیکھ لیں وہ کس ہیلیکوپٹر کے ساتھ ملتا ہے خیر شکل ملنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر کتہ شیر کی شکل بنا کر آجے تو کیا ہم اس کو شیر کہیں گے خیر یہ جو ہیلیکوپٹر ہے اس کو بنانے کا خیال انڈیا والوں کے ذہن میں اس وقت آیا جب کارگل کے اندر پاکستان نے ان کی خوب اچھی طرح ٹھکائی کی تھی خیر یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کارگل وار کو بہت اچھی طرح لڑا اور جیتا اور یہ کام یہ ہر دفعہ ہی کرتے ہیں پہلے تو یہ لوگ خاموش رہتے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی سوجی ہوتی ہے کوئی سوجی دیکھ کے ان کی بیسی نہ کر دے اور ان کا پوسٹ مارٹم نہ ہو جائے اس لئے اس وقت خاموش رہتے ہیں پھر چار پانچ سال بعد ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار اب اس کو اس طرح بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ جنگ ہم نے جیتی تھی خیر یہ لوگ کتنے پانی کے اندر ہیں یہ ان کی فورسز اور یہ لوگ خود اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ ہیلیکوپٹر جب کارگل وار کے اندر ان کو مار پڑی تھی اس وقت انہوں نے بنایا اور اس کو مین بنانے کے وجہ یہ ہے کہ کارگل کے اندر ان کا کوئی اور ہیلیکوپٹر اچھے سے کام نہیں کر رہا تھا اگر کارگل کے اندر دوبارہ پاکستان اٹیک کرتے ہیں اس کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اس کے کاؤنٹر پلین کے اندر یہ ہیلیکوپٹر بھی شامل تھا اس ہیلیکوپٹر کی جو فرسٹ فلائٹ تھی وہ نتیس مارچ دوزار دس میں کی گئی اس وقت بھی انڈیا والوں نے بہت ہی زیادہ شور مچا دیا تھا اور اس طرح کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ شاید دنیا کا سب سے اچھا ہیلیکوپٹر ہے اور یہ اتنا بیسٹ ہے کہ یہ فائٹر جٹس کو بھی گرا سکتے ہیں خیر آج کل بھی یہ لوگ اسی طرح ہی کہتے ہیں لیکن ذرا دبے لفظوں کے اندر ابھی بھی اکثر انڈیا والے آئیں گے کومنٹ بوکس کے اندر وہ یہی فرمائیں گے کہ بھائی ہم نے تو ہیلیکوپٹر بنا لیا نا آپ لوگوں سے تو ہیلیکوپٹر بھی نہیں بنتا خیر ان کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں ابھی میں آپ کو اس ہیلیکوپٹر کچھ اور بھی ڈیٹیل دے لوں اس ہیلیکوپٹر کے صرف گیارہ یونٹس بنے ابھی تک یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ یہ پروجیکٹ فیل ہے یا نہیں ہے دوہزار دس کے اندر اس نے پہلی اپنی پرواز کی تیران سال ہوگے اس کی پہلی پرواز کو چلیں تیران سال نہیں ہوئے تو باران سال تو ہو چکے ہیں اس سال مارچ کے اندر تیران سال مکمل ہو جائیں گے تو ایک سال کے اندر انڈیا والوں نے اس کا ایک یونٹ بھی نہیں بنایا اب یہ جو اس کے گیارہ یونٹس بن چکے ہیں اس کے اندر یہ چار سے پانچ پروٹو ٹائپس ہی ہیں اب یہ انڈین آرمی کے اندر بھی شامل ہے اور انڈین نیوی کے اندر بھی شامل ہے اب یہ ٹوٹلی گیارہ یونٹس بنے ہیں پانچ اس میں سے پروٹو ٹائپس ہیں پیچھے بچے چھے تو کیا تین تین آپس میں بانٹ لیے گئے ہیں شاید لگتا تو ایسا ہی ہے اور وہ ہیلیکوپٹرز وہاں پر کچھ اور نہیں کر رہے صرف اور صرف وہاں پر رکھیوں میں شکل دکھانے کے لیے کیونکہ پتہ نہیں اس ہیلیکوپٹر کو اڑنا بھی آتا ہے نہیں اڑنا آتا ہے انڈیا کے یوٹیوبرز کی اگر بات سنی جائیں جنہوں نے انڈیا والوں کا دماغ بہت زیادہ خراب کیا ہوئے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں اے ایچ سکسٹی فور اپاچی ٹیک ہیلیکوپٹر اس ہیلیکوپٹر کے ہم پل ہے یا کبھی کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلیکوپٹر اس سے بس کچھ ہی کام میں تو بھائی اگر یہ ہیلیکوپٹر اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے تو آپ نے اس کے اور یونٹس کیوں نہیں بنائی ہم تو بھائی گریب ہیں بھکمنگی ہیں فقیر ہیں دنیا کی امداد کے اوپر پلے ہوتے ہیں ہم لوگ تو اس لیے نہیں ہیلیکوپٹر بنا لیں چلیں آپ یہی بات سمجھ لیں یا ہمیں تو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے چائنا ہمارا باپ ہے ہمیں وہ سب کچھ بنا کر دے رہتا ہے لیکن آپ لوگوں نے تو بنایا ہے نا تو آپ لوگ اس کے یونٹس اور کیوں نہیں بنا رہے ہیں یا بھی اتنا طاقتور ہے آپ لوگ کے پاس تو پیسہ بھی بہت زیادہ ہے اس کا جواب آپ لوگ اچھی تنا جانتے ہیں میں تو اس کا جواب کیا دوں اگر یہ ہیلیکوپٹر اتنا بیسٹ ہے جب بھی ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں یا ہمارے گھس پیڑیاں آپ کی طرف گھسیں تو آپ لوگ اس ہی ہیلیکوپٹر کے ذریعے ان کو ماریں تاکہ دنیا کو بھی پتا چلیں کہ آپ کا ہیلیکوپٹر کتنا زیادہ کامیاب ہے بلکہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی فورسز کو تمام پاکستانی مل کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر انڈیا کا یہ والا ہیلیکوپٹر آئے نا اور ہمارے اوپر فائرنگ کرے تو آپ لوگوں نے کچھ بھی اس کے خلاف نہیں کرنا آپ لوگ اس کو یہ دفعہ کھل کر کھیل دینے دیں لے آپ کو اتنی چھوٹ ہم نے دے دی آپ بنائیں تو صحیح آ کر اٹیک کریں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے ایک پتھر تک نہیں ماریں گے تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلیں نا کتنا ایک پاورفل ہیلیکوپٹر ہے اب یہ لوگ یہ بات کریں گے کہ ٹھیک ہے بھئی ہمارا ہیلیکوپٹر تو بہت ہی زیارہ پاورفل ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے مطلب کہنے کا یہ کہ ایکسکیوز دیں گے اور آگے سے یہ جواب دیں گے کہ تمہارا جی ایف سیونٹین بہت اچھا فائٹ ری جیٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے تم نے جی ٹن سی کیوں لیا اس کا جواب میں ابھی دے رہتا ہوں تاکہ یہ لوگ یہ بات نہ ہی کر سکیں جی ایف سیونٹین تھنڈر ایک اچھا فائٹ ری جیٹ ہے آپ لوگ جیسے مرضی سکبار کا ٹکڑا کہیں کیا میں ابھی اس کو کبار کا ٹکڑا ہی کہتا ہوں بہت ہی گھٹیا قسم کا فائٹ ری جیٹ ہے بیلہ وجہ ادھر ادھر اڑتا رہتا ہے کبھی کبھی اڑتا اڑتا جا کر انڈیا کے اندر سٹرائک بھی کر رہتا ہے میان مار والی سائٹ سے کیا وہ بات ایک الگ بات ہے ہم لوگوں نے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر بہت زارہ تدات کے اندر بنائی اور اب بھی اس کو بنا رہے ہیں جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے جی ٹین سی ایک میڈیم کیٹاگری کے اندر آتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے لیکن وہ اچھا خاصا پیلوڈ کیری کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی کر سکتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر ابھی بھی بن رہا ہے بلکہ اس کا بلوک تھری بن رہا ہے اور جو بلوک تھری ہے اس کے بھی اتنے یونٹس بن چکے ہیں جو کہ آپ کے اس ہیلیکوپٹر سے زیادہ ہیں اور ان کی پچڑز بھی موجود ہیں کوئی ہوا کے اندر تیر نہیں مارے گئے وہ لگ بات ہے کہ آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو بلون تھے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک تھری نہیں تھے تو آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں تو خیر ویڈیو کا نچوڑ یہ ہے کہ ویسے تو انڈیا کے پاس بہت ہی زیادہ پمبیری والے ہیلیکوپٹر ہیں یا لاتو ہیلیکوپٹر ہیں جن کا پرنی اتنی سپیڈ میں گھومتا ہے جتنی سپیڈ میں وہ نیچے سے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت بلکل اسی طرح کا سین ہوتا ہے جس طرح ہم لوگ جوسر مشین کے اوپر سے ڈھکا نٹا دیں تو جوس یہاں وہاں پر گرنا شروع ہو جاتا ہے خیر میں یہاں پر آپ کو کیا اس بات کو ایکسپلین کروں آپ لوگوں نے خود ان ہیلیکوپٹرز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کس طرح یہ ہیلیکوپٹرز لاتو جب ہم بیری کی طرح گول گھومتے ہیں تو توٹل ویڈیو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ ایک نکام پروژیکٹ ہے ان کا جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دی ہے اب یہ لوگ ماننے یا نہ ماننے اور آپ لوگ اس کے اوپر کتنا یقین کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا کیونکہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ لوگ ایک وقت کے لئے نیوٹرل ہو جائیں اور دیکھیں اور یہ بتائیں کہ کیا یہ ہیلیکوپٹر نکام ہے یا کامیاب ہے ابھی تک تو اس کے بارے میں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ نکام ہے یا یہ پروژیکٹ مکمل طور پر نکام ہو چکا ہے خیر اس چیز کا فیصلہ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کا دیں لائک اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے کر لیں اس چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ